عوض بللہ ہمینے شیطان و رجیم سنگل رضا رسیم ناظرین حریریاں کے حوالے سے اس حق میں حریف ہوں مولانا عمر جلالی صاحب کے آفس میں موندود ہوں امن اور امان کی صرف حال میں ان کا بڑا دردار رہا ہے تو ان سے جاننا چاہتا ہوں پہ ان تکیاتا حراف ہیں ان سوالے کے جو یہ سانیا پیش آئے ہیں اللہ رکھو سلام موسیقی ناظرین حوالیہ میں جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے اوکر جل بہت رنزید ہے اصل میں مسئلہ جنوس کی اوپر شرین کریں کیونکہ پاکستان کے اندر لاکھوں جنوس لکھ رہے ہیں پر امن لکھ رہے ہیں کسی بھی جنوس کی اوپر شرین نہیں ہوئی یہاں پر معاملہ جنوس کریں چاہے یہاں پر معاملہ جنوس کریں ماران ربی راول کو کیونکہ یہاں پر سارے لوگ جاتے ہیں بہت طرح موائدہ ہے تو بزار میں کبھی اس داخل نہیں ہوگا ماران ربی راول سے پہلے لیپیو اپٹرواد جی سی اپٹرواد ڈی اپٹرواد ڈی اپٹرواد سب نے مل کی کوشش کیے کہ ان کے ساتھ موائدہ کبھلے کی بھئی آپ اس طرح یہ کریں کہ آپ اپنے رون کے مطابق بزریں کیونکہ شہر میں داخل ہونے پہ پر بندی ہے اینا دفعہ آپ کو کلاسس آئیں آپ کو اجازت دیں اور تین دن تکر کے مختلف فائدنی پہ بس میں بھی گیا ہوں یہ بار بار کھائے گیا یہ ضرور پہ تھے کہ ہم ہر صورت بن رہے اب دیکھیں اس ٹیپ کے ساتھ مقابلہ سے نہیں کیا جا ستا کہ رہے ہیں انہوں نے پھر گئے ہیں وہاں پر کچھ بیش آئے آپ کے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد ان کے امیر صاحب نے صاحب علیہ صاحب نے اعلان کی ایک امیر پر آئے ہیں انتظامیہ نے اپنی انتہا درزی کی کوشش کی ہے کوئی حباس نہیں جائے یہاں پر معاملہ انتظامیہ کا نہیں ہے حکومت کا نہیں ہے یہاں پر معاملہ یہاں پر کم امن کمیتی ہے سیرت کمیتی ہے ملاد کمیتی ہے اور یہ والے تجارت ہیں ہم اکیلے سر پر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں آپ صرف دو مہین کا ٹائم دے دیں ہم آپ کو سب سے مشاورت کر کے انتظام دے دیں پھر اس کے بعد مجھے انتظامیہ نے کہا میں ان کے واکرنڈ گیا وہ ہم پر ان کے شورہ کے کچھ ممبر ہیں انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ہماری عزت کی ہے ہمیں اچھا رسپانس دیا اور یہ کہا کہ آپ بیغامرِ عام ریجوی صاحب سے بات کرتے ہیں آپ صرف سامیہ سے بات کریں ہمیں کوئی راستہ دے دیں کوئی ایسی چیز دے دیں کم اپنے کارپنوں کو دکھا سکیں میں آپ یقین کریں میں اس بات کا گواہ ہوں رات کو کونے برہ وجہ بیشی صاحب گھر سے سوئے ہوئے ڈی پیو صاحب نے پہ پھٹ گیا ہے میٹنگ میں آئے اور اس میں میٹنگ میں موجود تھا رات کو دو اڑائی گھنٹیں میٹنگ رہی ہیں اور اس بات پہ اللہ گواہ ہے کہ ڈی پیو سجاد خان اور ڈی سی صاحب اور اس پی صاحب اور اس پی صاحب اتنے پریشان تھے کہ میں آپ کو بتا رہ سکتا اس وجہ سے یہ دس آدم پیشنا ہے اور انہوں نے ہر ممتن کوشش کیا میں نے ان سے بات کی کہ وہ راستہ مانگتے ہیں انہوں نے کہے کہ ہم جائیں گے ہم مشاورت کر کے ہم ہم ہمارا بہت ہے کوشش کریں گے آئندہ ساتھ میں کوئی اشادت نہیں اور رات کو جن کے ساتھ بیٹھے تھے واقع میں نے کہا جی صبح ہم سادر عزیزی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتائیں گے اور آپ کی لاہور آپ کو لے جائیں گے اس ملقات کرواتے ہیں بات کرو لے گے جب صبح ہم نے ان سے رابطہ کیا دونوں نے کہا جی نہیں سادر عزیزی صاحب ہی کہتے ہیں میرا آپ کے مسئلہ نہیں ہے آپ شفیق مینی صاحب سے اور مفتی عمیر صاحب سے رابطہ کریں اگر وہ مان جائیں تو ہمارا کو مسئلہ نہیں میں نے مفتی عمیر صاحب سے رابطہ کیا دعا اس کو دائد دے اس کو تو اخلاق کی نعمل سے وہ محرون ہیں اور انہوں نے تمشت نہیں بات کوئی نہیں کی شفیق مینی صاحب نے بہت اخلاق سے بات کیے میں نے ان سے کہا حضرت یہاں کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ لیڈر ہیں اور لیڈر کی حیثیت ایک روحانی باپ جیسی ہوتی ہے تو آپ بھروحانی کریں کوئی آپ پر لائیں گی انتظامیاں کسی صورت بھی شیئر میں داخل نہیں ہونے جائے گی اور یہاں پر تصادم پیش آئے گا اور لوگ دخمی ہوں گے اور میں نے بہر 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 فرم سے ریکویسٹ کی پھر آخری دن میرے پاس سالے میسیجز موجود ہیں آخری دن پھر میں نے ان سے یہ کامل ہے کہ حضرت ہم آپ سے امن کی امید رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی بات نہیں مانی میں احران اس بات پہ دیکھیں میلاد کیا اگر میلاد ایک روٹ سے گزرے گا تو وہاں سے انسان کے درجات جنب کی کام ہو جائے گی اور جہاں سے حکومت آپ کو منع کر دیئے وہاں پر جائیں تو وہاں پر آپ کے درجات جنب بلند ہو جائیں گے یہ کہتی بات ہے اور پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں پر حساس معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں پر حساس معاملات ہیں تو وہاں پر بیرون کے راہ کے بیرون ممالک کی جنسی شام ہو سکتی ہیں بہرحال اس میں انتہا درجات کی کوشش کی گئی اگرامی طرف سے ہم نے بھی کی انہوں نے بات نہیں مانی پھر آئیے اس کو پہل پیش آئیے اور پولیس کے الکار بھی دخمی ہیں میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے ملات ملایا یہ پولیسوں نے کون ہے یہ بچے اپنے بچوں کے لیے ایک پاو آٹھا کمانے کے لیے آئے اور غریب گلو گلو گئے یہ وہ لوگ ہیں پچیس طریقہ تھی ان کے دروائے ہتم ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس یہ قرض لے کے اپنے پانچ سن آخری گزارتے ہیں تو ان کو آپ نے زخمی کیا ان کے اوپر آپ نے پتھراؤ کیا ان کے اوپر آپ نے فائرنگ کی انسامیہ کی تو مجبوری تھی انہوں نے لوگنا تھا ہر حال میں اور یہ جو لوگ ٹی ایل پی کے ذخمی ہوئے اس پر موجین تیئے حصو سے ان میں جو لوگ ذخمی ہوئے ہیں وہ تو بچارے ملاد منانے ہیں ایسے لئے کہ پتا تھا کہ ہمیں قائدین جا کر مروائیں گے وہاں پر انہیں تو اس بات کے لئے نہیں تھا وہ تو عشق نبی میں آئے تھے اور عشق رسول میں آئے تھے اور کچھ لوگ اپنی سیاست میں لگے رہے اور قرصے لوگ ذخمی ہوگئے تو یہ اصل اس ماملے کے سور پر جی بہت شکیہ جی بہت شکیہ قائدین صاحب آپ نے ہمیں آگاد کیا یہ جو حالات کے حوالے سے اور ہم سب ہی یہی چاہتے ہیں کہ ام و امان کی صرف حال جو ہے اس کے لائے جو پر قرار رہے ہیں بہت شکیہ اللہ